کانٹینٹ رائٹنگ ایک بہترین سورس آف انکم آپ کا بن سکتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کو کام آتا ہو اے آئی جتنا بھی پینٹریٹ کر جائے لیکن ہیومن کو ریپلیس نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اے آئی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر سکتا اے آئی ایموشنز نہیں دے سکتا جو انسانوں کی رائٹنگ میں ہوتے ہیں اس وجہ سے آج اتنا اے آئی پینٹریٹن کے بعد بھی لوگ انسانوں کا لکھا ہوا کانٹینٹ زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں آپ سٹارٹنگ سے ہی ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو بہت اچھی انکم ملتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لیکچر نمبر فور کو ڈسکس کریں گے جو کہ کانٹینٹ رائٹنگ کمپلیت کورس کا آخری لیکچر ہے تو سر کامیابی کے لیے سیکھنا ضروری ہے اسلام نکم ناظرین امیور ہوسٹ وقاس بٹی آپ یوٹیوب پہ آن لائن ارننگ کا وہ پروفیشنل چینل دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو کام صرف بتایا نہیں بلکہ پریکٹیکلیس سکھایا جاتا ہے میرے سبسکرائبر جب یوٹیوب میں کامنٹ کرتے ہیں اور کچھ پوچھتے ہیں تو ان کو بقاعدہ طور پر گائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ لوگوں کے محبتیں آپ کا اعتماد ہمیں ہمیشہ سے حوصلہ دیتا آیا ہے اور ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا کانٹینٹ لاتے رہے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ جنین کام کریں اور جنین کام سکھیں اور وہ ہمیشہ سکل بیسٹ ورک ہوتا ہے جس کا آج یہ ایک چوتھا لیکچر آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں اگر اس سے پیچھے والے لیکچر آپ نے نہیں دیکھے تو اس کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ وہ دیکھ لیجئے گا آپ کو ایک ایک سٹیپ سمجھ آئے گا آپ کو ایک ایک چیز گائیڈ کی ہے میں نے بہت باریکی کے ساتھ بہت میند کے ساتھ آپ لوگ کو سکھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے لے جی آج کے اس کورس کے اندر ہم ان ٹولز کو دیکھیں گے ان ٹولز کو پڑھیں گے ان کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے جن سے آپ اپنے کانٹینٹ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا لکھا ہوا کانٹینٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اب اس کے سنیریو کیا ہے وہ پہلے سمجھنا بہت روڑی ہے دیکھیں آپ نے اپنی ویب سائٹ کے لیے کانٹینٹ لکھنا ہے یا آپ نے کسٹمر کو سینڈ کرنا ہے آپ نے لکھے فائیور اپور یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے سیل کرنا ہے آپ کسٹمر کو کانٹینٹ بھیجتے ہیں تو سر وہ چیک کرے گا کانٹینٹ چیک کرنے کے بعد وہ آپ کو ریٹنگ دے گا یعنی آپ کا جس سے سٹینڈڈ آپ ہونا ہے جس سے آپ کی پروفائل بیکٹر ہونی ہے اس نے وہاں پہ کلک کرنا ہے یا اس نے آپ کو نیکسٹ کام دینا ہے یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اگر آپ اسے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالتے ہیں تو آپ کو اس سے بینفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ڈالنے سے پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آیا جو آپ نے کانٹینٹ لکھا ہے یا کسی نے آپ کو لکھے دیا ہے وہ اس کابل بھی ہے کہ اسے یوز کیا جا سکے یا یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پچھلی ویڈیوز کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کا کانٹینٹ ٹھیک نہیں ہوتا وہ پروگریسیبل نہیں ہوتا وہ اچھا نہیں ہوتا تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو بینفٹ دے وہ آپ کو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے اچھا سر آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو لکھا ہوا کانٹینٹ ہے کہ ہی وہ اے آئی سے تو نہیں لیا گیا یا آپ کو کسی نے سینڈ کیا ہے تو اس نے اے آئی سے اٹھا کے تو نہیں سینڈ کر دیا تو کسٹمر بھی پہلے یہ چیک کرے گا آپ نے بھی کانٹینٹ کو پہلے اسی سکیل کے اوپر چیک کرنا ہے ٹول آپ اپنی مردی سے لے سکتے ہیں میں جو آپ کو ٹول بتا رہا ہوں ضروری نہیں کہ آپ انہی کا استعمال کریں آپ گوگل سے کچھ اور بھی لے سکتے ہیں یہ جو ٹول سر آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے کانٹینٹ ایڈ سکیل آپ گوگل سے اس کو بہ آسانی سرچ کر سکتے ہیں اس کا طریقے کار بڑا سیمپل ہے اس وجہ سے میں نے اس کو چوز کیا ہے یہاں پہ آپ اپنا کانٹینٹ پٹ کریں گے اب یہ کام ہے آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں اور یہاں تھوڑا سا اگر آپ نیچے آتے ہیں تو لکھا ہوئے چیک فار اے آئی کانٹینٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ پروسیڈنگ آئے گا یہ تھوڑا بہت ٹائم لے سکتا ہے آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے اور اس کے بعد آپ کو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل پروائیڈ کر دیتا ہے اب یہاں درہ دیکھے گا اب آپ کو یہ کہتا ہے جی یہ ہنڈر پرسنٹ یومین پروبیلٹی ہے آپ کو یاد ہوگا یہی کانٹینٹ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالا تھا اور آپ کو بقاعدہ طور پر سکھایا تھا کہ اس کو ہم نے کام کیسے کرنا یہ وہی کانٹینٹ ہے یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ یہ ہیومینائزڈ ہے یعنی یہ ٹرسٹ بڑھتی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کا نقصان نہیں کرے گا اگر کوئی اس میں ارر آتا ہے تو یہاں پہ یہ منشن کر دیتا ہے اور سر یہاں پہ ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے گا اگر آپ کے پاس اے آئی کانٹینٹ آ گیا ہے تو اب دو طریقے ہیں آپ کے پاس اس کو بیٹر کرنے کی ایک طریقہ میرا ریکمنڈیڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پرسنلی ہیومینائز کریں کیونکہ آپ نے انسان کا لکھا ہوا کانٹینٹ چاہیے تو ایک ہیومن بینگ کو ہی اسے ٹھیک کرنا چاہیے تب ہی وہ ٹھیک ہوگا ادروایز آپ کے پاس ایک اور ویب سائٹ آتی ہے اور اس کا نام ہے پک ایکس اس پک ایکس ویب سائٹ کے اوپر جب آپ یہاں پہ کانٹینٹ ڈالتے ہیں let's suppose یہ میں نے کانٹینٹ ڈالا if it is written by any AI tool then you have to submit it جیسے ہی آپ سبمیٹ کریں گے تو یہ نیچے لوڈنگ کرے گا اور یہ دیکھیں یہ اس نے نیا پیسج لکھنا شروع کر دیا اور اس ویب سائٹ کے اکارڈنگلی یہ کہتا ہے کہ یہ ہیومنائز کانٹینٹ ہوگا یہ اس کو جو ہے وہ ری شیپ کر دے گا ری چینج کر دے گا بیسیکلی یہ چند ایک لفظوں کو چینج کرتا ہے جس کے بعد آپ کا کانٹینٹ ایک فریش لکھ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے آ جاتا ہے یہ لینجی نیا کانٹینٹ اس نے جنریٹ کر دیا اب آپ اس کو کوپی کر لیں یہاں سے یہاں سے کوپی کر لینے کے بعد اس کو کئی بھی بھی یوڈلائز کر سکتے ہیں دو چیکنگ ٹول ہم نے یوڈلائز کر لیے ان کو سمجھ لیا اب اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے جی پلیجی ریزم آپ نے پلیج چیک کرنا ہوتا ہے یعنی جو کانٹینٹ رائٹر آپ کے لیے کانٹینٹ لکھ رہا ہے وہ کہیں کسی دوسری ویب سائٹ سے اٹھا کے تو نہیں آپ کو دے رہا یا آپ نے کسٹمر کی نہیں لکھا تو آپ نے اٹھا کے ویب سائٹ سے اس کو دے دیا تو وہ آپ کو پیسے ہرگیز نہیں دے گا وہ آپ کا کام پہلے پلیجی ریزم سے چیک کرے گا اور آفٹر ڈیٹ وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ پیسوں کے قابل ہے یا نہیں ہے آپ کی سکلز آر بیٹر ہوگی تو لوگ آپ کو پی کریں گے ادروائز کوئی بھی آپ کو مفتے میں پیسے نہیں دے گا آپ کو کام کرنا پڑے گا میند کرنے پڑے گی اور ایمانداری سے کرنے پڑے گی اب اس چیز کو چیک کرنے کے لیے جو ٹول میرا ریکمنڈیٹ ہے وہ ہے سر گرامرلی نو ڈاؤڈ گرامرلی ایک بہت سٹرک ٹول ہے لیکن جتنا سٹرکٹ آپ رکھیں گے اتنے ریزرڈ بھی آپ کو بیٹر ملیں گے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے گوگل میں آگے پلیج چیکر گرامرلی یا ڈائریکٹ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں یہاں پہ انٹر کریں سر پر پہلی ہی ویب سائٹ آپ کے پاس آگئی ہے پلیجریزم چیکر یہ گرامرلی کی ویب سائٹ ہے آپ سر اس کو کلک کریں اور کلک کر لینے کے بعد یہ آپ کو اس پیج پہ لے آئے گا کین فار پلیجریزم تو کوکے آپ نے کرنا ہے دیفنیٹلی تھوڑا بہو ٹائنگ لے گا اس کی چیکنگ کے اندر اور یہ آپ کو یہاں پہ ریزرڈ دے دے گا اب اس طرح کے ٹولز بھی ہیں جو آپ بقاعدہ طور پہ ہائیلائٹ کرتے ہیں کہ یہ والی سنٹنس یہ والا فکرہ کہاں سے لیا گیا ہے کس طرح سے لیا گیا ہے وہ سارا کچھ بتاتے ہیں لیکن یہ جو ٹول ہے اس کو یوز کرنے کی وجہ ابھی ریزرڈ آپ کے سامنے آیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو کہتا ہے یہ سگنیفکنٹ پلیجریزم فارنگ یہاں پہ کافی سارا ڈیٹا مختلف ویب سائٹوں سے اٹھایا گیا ہے پہلنگ کی دو مستیکس ہیں کنسائزنس کی دس مستیک ہیں یعنی کنسائزنس ہوتی ہے ورڈ کو سمپلیفائی کرنا سنٹنس کو سمپلیفائی کرنا تو اس کی آپ کے پاس دس مستیکس ہیں ورڈ چوائسز دو ہیں گرامر اس کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پنکچویشن کا ایک ایرر ہے ریڈیبیلٹی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اڈیشنل رائٹنگ ایشیوز جو ہیں وہ نہیں ہیں یعنی آپ کے پاس یہ کانٹنٹ کی سارے کی سارے خامیاں اس نے آپ کو بتا دی اب ان خامیوں کو دور کر لیں آپ کا کانٹنٹ جو ہے وہ نامبر ون ہو جائے گا اب آپ کو وجہ بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے گرامر لی کو چوز کیوں کیا تھا کیونکہ یہ بہت سارے فیچر آپ کو بتا دیتا ہے اب میں یہاں پہ ایک اور ٹول آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام ہے جو ڈپلی چیکر یہاں پہ پلجیریزم کے لیے آپ جب کھولتے ہیں اس ویب سائٹ کو تو یہاں آپ کانٹنٹ پٹ کرتے ہیں پٹ کر لینے کے بعد نیچے آپ کے پاس دو آپشنز آتے ہیں ایک چیک پلجیریزم کا ایک گرامر چیکنگ کا تو ابھی ہمارا جو کنسرن ہے وہ پلجیریزم کا ہے اوپر کیپچا ہے اس کو ٹک کر لینے کے بعد میں نے یہاں پہ چیک پلجیریزم پہ کلک کیا اس نے اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے چند ہی لمحوں میں یہ ریزلٹ آپ کے سامنے دے دیتے ہیں کوئی لمبا چوڑا اس میں ٹائم نہیں لیتے یہ سر ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ٹپلی چیکر نے اس کو بتایا جی پلجیریزم آپ کا زیرو پرسنٹ ہے یعنی آپ سٹینڈرڈ چیکر لیں جو گرامرلی ہے وہ بہت زیادہ سٹرٹ ہے اس نے سگنیفکنٹ پلجیریزم شو کیا تھا اور یہاں پہ یہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ اس میں پلجیریزم نہیں ہے یہ نہیں ٹپلی چیکر سب سے اچھا آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے آگے مرضیہ آپ نے اپنی کرنی ہے آپ نے کہاں سے چیک کرنا ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یونیک ہے اگر کوئی اس میں ایرر آتا ہے تو یہ آپ کو بقاعدہ طور پہ یہاں پہ شو بھی کر دیتا ہے اس کے بعد سر اگر آپ ورڈ پریس کے اندر ڈیٹر ڈالتے ہیں تو ورڈ پریس بھی آپ کو ڈیٹیل دیتا ہے وہ آپ جب definitely وہاں پہ ڈیٹر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اب میں آپ کو سمری بتا دیتا ہوں کہ اس پورے کورس کے اندر آپ نے کیا پڑا تھا تو لیکچر نمبر ون کے اندر ہم نے پڑا کانٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں ڈیفرنس ہم نے پڑا ایسیو کا اور سیمپل کانٹینٹ رائٹنگ کا ای آئی اور ہیومن بیس کانٹینٹ رائٹنگ کیا ہوتی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ایسیو بیسٹ ٹوپکس آپ نے کیسے سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سٹیپس آف ایسیو بیسٹ رائٹنگ کیا ہوتے ہیں آپ نے کام کیسے کرنا ہے یہ ترکی کر آپ نے دیکھا سی ٹی آر اور ای وی ڈی کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں پروپرلی آپ کو گائیڈ کیا گیا تھا لیکچر نمبر ڈو کے اندر اور اس کے بعد ملٹی میڈیا کا آپ نے یوز کیسے کرنا ہے لیکچر نمبر 3 میں آپ نے دیکھا اور اس کے بعد فری لانسنگ کونسے پلیٹ فارم ایسے ہیں جو آپ کو اچھی پیمنٹ دیتے ہیں اور جن کے اوپر آپ اپنی پرڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنی سروسیز کو سیل کر سکتے ہیں یہ لیکچر نمبر 3 کے اندر آپ نے دیکھا اور لیکچر نمبر 4 آج کا لیکچر تھا جس میں آپ نے ٹولز کے ساتھ اپنے کانٹینٹ کو چیکنگ کے لیے دیکھا I hope آپ نے اس پوری لیکچر میں بہت انجوائے کیا ہوگا بہت سارے چیزیں آپ نے نئی سیکھی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ